اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بلکل خیرت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل خیرت سے ہوں گرمی کی ہے یہ صبح تو میں دن کے شروعات کر رہی ہوں اسبغول کے ساتھ تو اسبغول کو میں اس طرح سے بتا رہی ہوں جو لوگ نہیں پیپاتے ہیں جن کو اسبغول کی بھوسی کھانے میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے کھا سکتے ہیں تو اسے کھانے میں نہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو میں نے ایک مصری کا اس میں ڈیلی ڈال دیا میٹھے پن کے لیے مچھاس کے لیے اس میں میں نے شگر کا استعمال نہیں کرائے اور ایک چمچ کی سبغول کو تھوڑے سے پانی میں میں نے ڈال کر 5 سے 10 مت کے لیے بھگھو دیا ہے تو دیکھیں یہ اس طرح سے پھول گیا ہے اب اس میں ہم پانے ڈال دیں گے تھنڈا پانے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو اس طرح سے بلکل پانی میں یہ ڈیزولو ہو جاتا ہے اور کھانے میں بلکل بھی پریشانی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کو پتائی ہوگا کہ اس پیٹ کو کتنا زیادہ فائدہ کرتا ہے تو کسی نہ کسی فارم میں ہمیں جو فائبر کا انٹیک کرتے رہنا چاہیے چاہے چیا سیڈ لے لیں یا اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں تو اسی میں سے ایک ہے اس پیٹ کو بہت فائدہ کر رہا ہے تو آج کرتا ہے تو آج کل میں اس کو پی رہی ہوں تو اس کے ساتھ سبح کی صفائیاں چل رہی ہیں میں یہاں پر کام کروا رہی تھی جو مورنگ کی کلیننگ ہوتی ہے تو میری ہیلپر آئے ہوئی ہے تو ان کے ساتھ ملکر میں گھر کی کلیننگ کر رہی ہوں تو بیٹ شیٹ چینج کروا رہی تھی یہاں پر اور ابھی عید گزر کر چکی ہے تو سارے جو سوفا سیٹ وغیرہ ہیں وہ آج میں نے پھر سے چینج کر دیئے ہیں اور جو مطلب اپ ڈیلی بارے لگا دیئے ہیں عید پر میں نے چینج کرے تھے جو میں نے پچھلے بلوگ میں بتایا تھا کہ میں نے کچھ بھی شیٹ نہیں کراتا گرمی کی وجہ سے اب خیر اللہ کا شکر موسم تھوڑا بہتر ہو گیا ہے اور تھوڑا سکون بھی ہو گیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اللہ تعالی بھی یہ گرمی کو تھوڑا نارمل رکھے کم کر دے سبھی لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں گرمی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ میں آگئی ہوں کچین میں لنچ کی تیاری کرنے کے لیے تو یہاں پر میں تھوڑا الگ طریقے کا مٹن بناوں گی بڑا ہی ایزی طریقہ ہے تو ادھر میں نے مٹن کو دھوکہ رکھ دیا اور اس میں لسندرک کا پیسٹ، نمک اور تھوڑی سی پیاس کٹ کے مکس کر کے رکھ دیا ہے اب اس میں ایک مسالہ میں لگاؤں گی تو مسٹرڈ آئل لیا ہے میں نے ایک بول میں مسٹرڈ آئل لیا ہے چار چمچ اس میں میں نے سارے مسالے ڈال دی ہیں دھنیا پاورڈر، حلدی پاورڈر، نمک، مرچ اسے گوشت پر رب کر کے رکھ دیا ہے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے تو بیٹی میرے اس بربانے کا گوشت نہیں کھاتی ہیں تو ان کے لیے میں نے کئی بلوگ میں بتا چکی ہوں کہ چکن کو مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا لاسٹ بلوگ میں بھی میں نے دکھایا تھا چکن مرینیٹ کر دیا تھا اس کی میں الگ الگ ان کو ڈشیز بنا دیتی ہوں جو وہ کہتی ہیں وہ ریسی پر تیار کر دیتی ہوں تو آج میں بنا رہی تھی سٹیم روست تو چکن میں مرینیشن کر کے رکھا ہوا تھا اب میں اس کو فرائی کر لوں گے اور ادھر میری مٹن کی بھی تیاری چل لائی ہے مٹن کو بھیگے وے مطب مرینیٹ ہوئے ہاتھا گھنٹا ہو گیا تھا اب ایک پریشر ککر میں میں نے موٹی موٹی پیاز کٹ کے دال دیئے کھڑے گرم مسائے ڈال دیئے کھڑی لال مریش ڈال دیئے یعنی سابت لال مریش ڈال دیئے اس میں تام جھام نہیں ہے بس مسائلہ لگا کر دیا آپ چاہیں تو ڈائریکٹ کوکر میں اس کو رکھ دیں اور ساتھ میں پیاز بغیرہ بھی ڈال دیں تو بس اب اس کو ہم کوک کر لیں گے میں نے اس میں بلکل بھی پانے کا استعمال نہیں کرا ہے اس میں پیاز میں سے ٹاماتر میں سے اور گوشت میں سے پانی نکلے گا تو اسی میں اچھتا سے کوک ہو جائے گا تو میں نے پریشر ککر میں پانچ سے چھ سیٹی لے لی تھی اب جو یہ پانی نکلا ہے اس کو ہم ہائی فریم پر ڈرائی کر لیں گی تو اتنے میں یہ اچھی طرح سے بھون بھی جائے گا اور جو مسالہ ہے وہ بھی اس کا بہت ہی اچھا سا بھونہ بھونہ سا تیار ہوگا تو اس طرح سے آپ ایک بہت زور مٹن بنائیے گا تو بڑے مزے کا یہ بھونہ ہوا مٹن بن کا تیار ہوتا ہے تو ادھر میں اب آپ کو چکن کا مسالہ دکھا دیتی ہوں چکن کو فرائی کر لیا تھا اب اس میں میں ایک مسالہ بناوں گی تو اس میں میں نے نمک مرچ حلدی دھنیا لیا ہے اور لیا ہے زیرہ پاورڈر بھونہ ہوا زیرہ پاورڈر گرم مسالہ پاورڈر چاٹ مسالہ اور تھوڑا سا اورنج فوڈ کلر اس میں دھنیا جو کٹا بھونہ دھنیا ہوتا ہے وہ یوز کریں میرے پاس اس ٹائم بھونہ کٹا دھنیا نہیں تھا تو میں نے دھنیا پاورڈری ڈال دیا ہے اور تھوڑی سی اس میں سوس ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر ڈالا ہے چلی سوس اور ٹومیٹو کیچپ اور تھوڑا سا ڈالیں گے وائٹ وینگر اتنا مزے کا یہ سوس اور یہ مسالہ بن کر تیار ہوا تھا کہ آپ اس کو ایسے ہی ڈپ چکن فرائی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں مجھے اب بھی نہ وائس آور کرتے میں بھی اس میں موں میں پانی آ رہا ہے اتنا مزے کا یہ مسالہ تیار ہوا تھا دھو چمچ میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے دھئی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دھئی کتنا گاڑا کتنا تھکیا اور یہ میرا گھر کا جمع ہوا تھے دھئی ہے تو میں اس کی ریسپی کئی بار شیئر کر چکی ہوں تو میں اسی طرح سے دھئی بناتی ہوں اللہ کا شکریہ بہت ہی مزے گا یہ دھئی بن کر تیار ہوتا ہے تو اب یہ مسالہ بلکل اچھے سے تیار ہو گیا ہے تو جو ہم نے چکن پیس فرائی کر کے رکھے اس پہ ہم سارا مسالہ لگا دیں گے تو بس بیٹی کے لیے میں نے تھوڑے سے پیس نکال دیں جتنا انہوں نے کہا تھا اپنے پیس نکال کے میں نے فرائی کر دیا تھے اب یہ میں نے مسالہ لگا کر دیا دس میٹ کے لیے رکھ دیا اب میں اس کو سٹیم کروں گی تو ایک برطن میں آپ کسی جس بھی چیز میں آپ سٹیم لگاتی ہیں آپ کے پاس موموز میکر ہو تو موموز میکر میں لگا دیں اب میں نے وہ نکالا نہیں وہ اوپر رکھا رہتا ہے تو میں نے اس طرح سے کر لیا ایک پین میں مطلب یہ کڑھائی میں میں پانی گرم کر رہا ہے اس کے اوپر یہ چھلنی رکھ دی ہے اور اس کے اوپر میں نے جو چکن میں مسالہ لگایا تھا وہ رکھ دیا ہے اور اس کو ڈھک دیں گے اور اس کو میں پندہ منٹ کے لیے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پر اسٹیم کروں گی تو اس کے بعد میں پھر میں نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی تھی اور میں نے کہہ دیا تھا بیٹی سے کہ یہ پندہ منٹ کے بعد اس کو نکال لینا اور انہوں نے کھا بھی لیا اور میں اس کو کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا پائی تھی بہت ہی مزید کا تھا انہوں نے بہت زیادہ اس کی تعریف کری اور ساتھ ہی لنچ کے لیے کورما بھی بن کر تیار ہو گیا تھا اب میں کھانا نکالوں گی کیونکہ سب لوگ نماز پڑھ کر آ چکے ہیں تو آج بنایا تھا میں نے بہت کم شوربے والا اس طرح سے بھناوا سا گوشت تو یہ نا اسی طرح سے اچھا لگتا ہے جو بقریت پر ہوتا ہے نا مٹن تو اسی طرح سے بھنا بھنا سا ہمارے گھر میں پسند کرا جاتا ہے ویسے میں نے سب ہی طرح کے ٹرائے کر لیا دال گوشت پی تار گوشت پی کئی طرح کی مطلب میں ورائٹی بنا رہی ہوں بدل بدل کے تاکہ سب لوگ بھوڑنا ہو جائیں لیکن کھانا بھی انہیں مست ہے گوشت تو اچھا کھانا وانا کھا کر ہم لوگ ریسٹ کری رہے تھے کہ بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا یہاں پر یہ ایسی کی سروس والے آئے ہوئے تھے تو یہاں پر یہ ویلڈنگ کر رہے تھے کچھ پائپ وغیرہ ان کو جوڑنا تھا extension وغیرہ کرنا تھا تو وہاں ویلڈنگ کر رہے تھے تو اچانک جو ان کا سلینڈر ہوتا ہے وہ بلاسٹ ہو گیا تو میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی اتنی خطرناک اس کی آواز تھی کہ ایسا لگاتا ہے جسے گھر کی دیواریں گر گئی ہیں اور اتنا بڑا آگ کا گولہ گھر کے اندر آیا تھا یہ دیکھ کر سب باہر بھاگے دیکھنے کے لیے تو یہاں پر جو یہ لڑکے کام کر رہے تھے تو یہاں پر آگ لگی تھی خیر بہت خیر ہو گئی ان لوگ کو بھی کوئی چوٹ وغیرہ نہیں لگی اور کوئی گھر میں بھی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے لیکن اتنی خطرناک آواز تھی کہ سب نے اللہ کا شکر ادا کرا کہ بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تو میں سوچ رہی تھی دیکھیں یہ چھوٹا سلینڈر تھا جو کین ہوتی ہے نا اس کا کیا حال ہوا ہے تو میں سوچ رہی تھی دیکھیں جو پودے رکھے ہوئے تھے وہ سب جلگے بلکل راکھ ہو گئے تھے تو میں ہی سوچ رہی تھی کہ جو بڑے گیس جو کمرشل گیس ہوتے ہیں سلینڈر ہوتے ہیں یا کچن کے جو گیس سلینڈر ہوتے ہیں جب وہ بلاس ہوتے ہیں تو کیا خطرناک آواز ہوتی ہوگی اور کیا خطرناک حادثہ ہوتا ہوگا تو جس کے اوپر بیٹتی ہے وہ ہی جانتا ہے اب تک ہم خبروں میں سنا کرتے تھے کہ وہاں بلاسٹ ہو گیا وہاں بلاسٹ ہو گیا تو بس وہ آواز نہیں ہوتی اتنے چھوٹے سلینڈر کتنی خطرناک آواز تھی کہ بس دل ہل کر رہ گیا تھا سبھی ایک دم تھوڑے دیر کے لیے بہچکہ سے ہو گئے تھے کہ یہ ہوا کیا خیر اس کے بعد شام کا ٹائم تھا تو جیسے کہ عید کا ٹائم چلی رہا ہے ابھی تو ہمارے گھر میں عید پر بھی بتاتی ہوں بقیت پر بھی بتاتی ہوں کہ پورے مہینے ماشاء اللہ پھر لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے کیونکہ میرا پورا خاندار یہی ہے سال بھی میری یہی ہے مائکہ بھی میرا یہی ہے آس پاس تو سب لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے تو ایسے ہی گھر پر کچھ مہمان آئے تھے تو میں ناشتہ سرف کر رہی تھی تو مانگایا تھا یہ چم چم مٹھائی تو خیر مجھے زیادہ تر ہی سبھی پسند ہیں لیکن وہ تو ہی مجھے نقصان بھی کرتی ہیں میں مٹھائی کھاتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں میری باڈی میں درد ہونے لگتا ہے خیر چم چم آئی تھی تو ہم لوگوں نے چم چم کھائی اچھے یہاں پر کچھ ڈرسز تھیں جو مجھے ٹیلر کو دینی تھی تو میں نے فون کر کے ٹیلر کو گھر پر بلا لیا تھا اور یہ ہے بلکل پیور پاکستانی لون سوٹ بہت ہی اچھا اس کے مٹیریل ہے بہت سوفٹ ہے پتہ نہیں ہمارے ہاں یہ اچھے والی لون ملنا کب شروع ہوگی تو یہ یہاں کی نہیں ہے تو میں پرینٹ بھی دکھا رہی ہوں پرینٹ بھی بہت اچھا ہے اس کے لئے کلر بہت ہی برائٹ ہوتے ہیں چاہیں وہ شیڈ کیسے بھی ہوں لائٹ ہوں یا برائٹ ہوں لیکن اس میں اچھی سی شاپنس ہوتی ہے کلرز میں اور بہت اچھ رہتے ہیں کلر خراب نہیں ہوتے اور کپڑا پہ بہت زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اور دوپٹے یہ تھیپری سوٹ ہے اس میں ٹاپ ہے باٹم ہے اور دوپٹہ ہے دوپٹہ کے سائز بہت بڑا ہے مطبع نماز کے لئے بہت اچھے رہتے ہیں دوپٹے یہ بلکل لمبی چوڑے بہت اچھا ان کا عرض ہے بہت اچھا ان کی لیند ہے اور دیکھیں کپڑا بہت سوفٹ ہے بہت مزی کے کپڑے ہیں دیکھیں دل خوش ہوا میرا تو یہ میں ٹیلر کو دے دوں گی تو یہ دو سوٹ تھے اور کمبنیشن بھی بہت پیارا ہے یہ جو اتنا پیارا سا گرین کلر ہے ہلکا ہلکا بھینا بھینا سا گرین کلر ہے گرمی کے لئے بہت پیارا کلر ہے اس کا جو انہوں نے کمبنیشن بنایا ہے وہ بلکل ایسے کنٹراس میں بنایا ہے اس کا جو دوپٹہ ہے وہ مرجنٹا اورنجی مکس ٹائپ کا ہے یہ اس طرح کا ہے تو جو کمبنیشن ہے وہ بہت اچھا سا بن گیا ہے تو یہ تھے سوٹ آئی ویش کہ جلدی سے ہمارے ہمارے انڈیا میں بھی یہ اسی طرح کی سوٹ ملنا شروع ہو جائیں اور اب میں تھوڑا سا لنچ کر لوں گی کیونکہ وہ جو دوپیہ چکین فرائے کر رہا تھا جو ہم نے سٹیم روست کر رہا تھا بہت ہی مزے کا بنایا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور کر لیا تھا تو اب یہ میں نے بس بیٹی کو بٹا دیا تھا تو انہوں نے کرا تھا تو میں نے انہوں نے اب یہ کھانا کھایا ہے کیونکہ میں بھی گوشت بہت کم کھا رہی ہوں مطلب اس بار تو بلکل ہی نہیں کھا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے چومنگ اور یہ چکین فرائے جو ہم نے کرا تھا اس کو میں ازا دینر کھا لوں گی تو یہ ہو گیا میرا ڈینر اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ کے ویڈیو پسند آئی ہوگی